بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے سیم ریوکرس کپریز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کومنٹ لازمی کیجئے گا چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ونگ لانگ کا تو آپ کو پتا ہے کہ ونگ لانگ چائنہ کا بنایا ہوا ایک ڈرون ہے میل ڈرون ہے میڈیم ایلٹیچوڈ لانگ انڈیورنس ڈرون ہے اب یہ میل کیا ہوتا ہے بسیکلی میڈیم ایلٹیچوڈ لانگ انڈیورنس یعنی کہ تیس سزار فٹ تک کی بلندی پہ یہ جا سکتا ہے اور لانگ انڈیورنس ہوتی ہے چوبیس گھنٹے تیس گھنٹے یا اس سے بھی زیادہ تک یہ ہوا میں رہ سکتا ہے یہ بہت زیادہ ایمپورنٹ ہے لانگ انڈیورنس جو ہوتی ہے کم خرچ میں آپ کو ایک ایسی چیز مل جاتی ہے جو کہ نہ آپ سے تنہا لیتی ہے جس نے نہ بعد میں آپ سے کوئی پینشن لینی ہے اور کچھ بھی نہیں لینا اور اس کے بعد وہ آپ کا کام بھی کرے گی جیسا کہ آپ چاہیں گے کچھ اور کام کرے نہ کرے اٹلیس ریکونیسنس تو کرے گی آپ کے لیے ایک نظر تو رکھے گی ہوا میں جا کے خرچہ بھی کم اور کام بھی زیادہ اب ڈرونز کا ہمارے ذینوں میں ایک ہی تصور ہے کہ جی ڈرونز جو ہیں وہ زیادہ تر ٹرائی کر سکتے ہیں بم پھینک سکتے ہیں مزائل مار سکتے ہیں اور چیزیں اس طرح سے تباہ کر سکتے ہیں لیکن بیسیکلی اور بھی بہت سے امپورڈنٹ کام وہ ڈرون کر سکتے ہیں مثلا ایک سب سے امپورڈنٹ کام جنگ کے دوران وہ ہوتا ہے کمیونکیشن اگر آپ کی کمیونکیشن سپوز جنگ ہو رہی ہے کسی بھی ملکی اور اس کی جو فورڈ جو فوج ہے اس کی اپنی ہائی کمانڈ جو کہ پیچھے بیٹی بھی ہے اس کے ساتھ کمیونکیشن ہی نہیں ہے تو اس نے اگر اس کو کوئی نیا آرڈر جاری کرنا تو وہ اس کو کیس سے جاری کرے گا تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی کمانڈ سے آپ کا رابطہ ٹوٹ جاتا ہے یعنی کہ کمیونکیشن ٹوٹ جاتی ہے تو آپ یوز لیس ہیں آپ جنگ کبھی بھی اپنے ابجیکٹیف نہیں اچیف کر سکتے آپ اپنے ابجیکٹیف جنگ کے کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے چائنا نے ونگ لونگ کا جو ہے اس کے ساتھ مختلف ٹیسٹ بغیرہ کرنے شروع کیے ہیں اور اس میں جو انہوں نے کام کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ اس کو تری بے کمیونکیشن جو ہے اس کی ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے اس کو چلانا شروع کیے اور اس میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں تری بے کمیونکیشن کیا ہے بسیکلی سپیس ائر گراؤنڈ ایمرجنسی کمیونکیشن انہوں نے کیا کیا ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ جس طرح ہمارے بیسٹیشنز ہوتے ہیں موبائل سٹیشنز کا سمان لگا کے اس کو ہوا میں بھیج دیا ہے تقریباً اس کو پانچ کلومیٹر اوپر اور تین کلومیٹر آ کے اور انہوں نے اس سے جو ایکسٹریک کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ تقریباً پچاس سکوئر کلومیٹر کے ایریے کے اندر انہوں نے موبائل کبری جو ہے وہ دے دی اور کمیونکیشن جو تھی وہ تقریباً پچاس سکوئر کلومیٹر کے ایریے میں ایک ونگ لانگ سے انہوں نے موبائل کمیونکیشن دے دی اب یہ کیا ہے دیکھیں سیٹکوم تو ہر ایک کے اوپر لگا ہوتا ہے یہ جو لانگ انڈورنس والے ڈرونز ہوتے ہیں ان کے اوپر سیٹلائٹ کمیونکیشن لگی ہوتی ہے کیوں جب یہ ان کو اڑایا جاتا ہے کسی بھی بیس سے تو دیفنیٹلی وہ تو اس وقت تو وہ ان کے نزدیک ہوتے ہیں وہ ریڈیو سکنلز ان کو پکڑے ہوتے ہیں اور جو بیس سٹیشن ادھر لگا ہوتا ہے تو اس سے وہ ریڈیو سٹیشن سے وہ ہوا میں اڑ جاتے ہیں لیکن جب یہ ڈرونز دور چلے جاتے ہیں اس کا جو ڈراؤن سٹیشن ہوتا ہے اس سے اس کا رابطہ ٹوٹ جاتا ہے وہاں سے پھر سیٹلائٹ جو ہے وہ اوپر ٹک کر لیتی ہے اور آپ سیٹلائٹ کو کمانڈ بھیجتے ہیں اور سیٹلائٹ جو ہے وہ اس ڈرون کو کابو کرتا ہے سیٹلائٹ کے تھوہ آپ اس کو جلاتے ہیں چائنہ نے کیا کیا ہے بیسیکلی ایک تو اس کو دور بھیج کے یعنی کہ سیٹلائٹ سے کنٹرول کیا ڈرون کو اور ڈرون سے انہوں نے آگے موبائل کمیونکیشن جو ہے وہ تقریباً پچاس سکوئر کلومیٹر کے ایریے کے اندر اس کو لوگوں کو پروائیڈ کی اب یہ تو ایک سمپل سا سیویلین آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایکسپریمنٹ تھا جس کو انہوں نے کامیاب کیا اور آپ کہہ لیں کہ انہوں نے اس کی ایک سیویلین اپلیکیشن جو تھی ڈرون کی اس کو انہوں نے دکھایا لوگوں کو اور اس کو اچھے طریقے سے بنا کے اس کو کامیاب کر دیا لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں انہوں نے تین کام کی ہیں سپیس ائر اور گراؤن پہ تین قسم کی کمیونکیشن انہوں نے کی ہیں یعنی کہ سپیس سے انہوں نے کنٹرول کیا ڈرون کو ڈرون نے زمین کے اوپر ائر سے یعنی کہ گراؤن کے اوپر اس نے موبائل کمیونکیشن جو تھی وہ دی اور لوگوں نے اس کو موبائل جو تھے وہ یوز کیے اس ایرئے کے اندر ونگ لانگ کو کہہ سکتے ہیں چائنا کا پہلا میل یو اے بھی ہے اس سے پہلے جو اس کی جو اپلیکیشن تھی وہ تو صرف ملیٹری کی تھی لیکن انہوں نے اب اس کو سویلیان اپلیکیشن کے اندر بھی لے کے آنا شروع کر دیا اور اس کو تقریباً یہ جو ٹیسٹ انہوں نے کیا یہ تقریباً پینتیس گھنٹے تھا ایک ونگ لانگ جو تھا وہ انہوں نے ہوا میں اڑا کے رکھا اور اس نے پچاس سکوئر کلومیٹر کے ایرئے کو اس نے سٹیبل کبریج دی ہے موبائل سگنلز کی اب چائنیز نے یہ کیوں کیا بسیقلی انہوں نے کہا کہ جی اگر سپوز کسی ایرئے کے اندر ہمیں ایمرجنسی کمیونکیشن دینی پڑ جائے وہاں پہ ہمارے بیس ٹیشنز کو کوئی مسئلہ مسائل آجائے سپوز وہاں پہ فائر ہو جائے کوئی ارتھکویک آجائے کوئی فلیڈ آجائے کوئی اور نیچرل ڈیزاسٹر آجائے ہمیں ایمرجنسی کمیونکیشن دینی پڑ جائے ہماری جو ایگزسٹنگ وہاں پہ انفرسٹرکچر ہے وہ تباہ برباد ہو جائے کسی بھی وجہ سے تو ہم اس کو اس ایرئے میں لوگوں کے ساتھ اپنا رابطہ بنانے کے لیے ہم یہ اس طرح سے کام کر سکتے ہیں جس طرح سے موبائل کمیونکیشن اس ایرئے کے اندر سپوز جس طرح سے جب زلزل آیا تھا تو مظافرہ با جو تھا وہ تقریباً کٹ گیا تھا پورے پاکستان سے آپ سوچ سکتے ہیں کچھ لوگ چالیس چالیس کلومیٹر پیدل چل کے مظافرہ با تک پہنچتے تھے صرف دیکھنے کے لیے کہ رشتے دار ہیں وہ کیسے ہیں وہ ٹھیک ہیں وہ زندہ بچکی ہیں تو آپ اٹ لیسٹ جو موبائل کمپنیز ہیں وہ اس کو اس ایرئے کے اندر سارا کچھ تباہ ہو جاتا جب ارتھکوک بغیر آتے ہیں تو اس ایرئے کے اندر اگر آپ نے موبائل کبرج دینی ہے تو وہ انہوں نے اس کے ذریعے سے اس کا ٹیسٹ کیا اور وہ کامیاب ٹیسٹ کر لیا لیکن اس کے ساتھ سا سویلین یوز کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی تو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ملیٹری یوز بھی اس کے ساتھ کر سکتا ہے اب دیکھیں اب جس طرح سے چائنہ انڈیا کے مسئلے مسائل چل رہے ہیں گلوان ویلی اور لڈاک وغیرہ میں مسئلے مسائل چل رہے ہیں اب یہ ایسی ٹیرین ہے کہ یہاں پہ 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 بہت زیادہ ہے اور وہاں پہ اگر آپ نے کمیونکیشن کرنی ہے اپنی فوجوں کے ساتھ تو وہاں پہ آپ ہو سکتا ہے آپ کو سیٹلائٹ کمیونکیشن اویلیبل نہ ہو اور پہاڑ ہونے کی وجہ سے دائریکٹ ہیڈکوارٹر سے آپ کی کمیونکیشن جو ہے وہ ویک ہو جائے یا ڈسٹرپٹ ہو جائے تو آپ اگر ایک میل UAV بھی آپ اوپر بھیج دیں تو تقریباً پچاس سکوئر کلومیٹر کے ایریے کو یہ تو وہ کہتے ہیں ایک جو ڈرون ہے وہ پہنتیس گھنڈے تک پچاس سکوئر کلومیٹر کے ایریے کو کمیونکیشن پروائیڈ کر سکتا ہے تو یہ ایک نیا کونسپٹ تھا یہ ایک نیا آپ کہہ سکتے ہیں چیز میرے سامنے آئی تھی میں نے سوچا آپ کے ساتھ ڈسکرس کروں تو دوستو آج کے لئے بس اتنے تینکیو اللہ حافظ